اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سبھی کے لئے کچھ مقدس تبرکات کی ذات لے کر آیا ہوں اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کوئی ایسے ایسے تبرکات دکھانے والا ہوں جو شاید ہی آپ کو کسی اور نے دکھائے ہوں گے تو بہت ہی پیاری اور بہت ہی زیادہ خاص ویڈیو ہونے والی ہے اس لئے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے میرے پیار دوستوں زیادہ بات نہ گھوماتے میں سیدھا پوائنٹ پر آتا ہوں اور آپ کو تبرکات کی زیارت کرواتا ہوں آپ سبھی کو بتا دوں جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مقدس ہے اور بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ امہ آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کا تل ڈالنے کا برطن ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں تو ہم یقین بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس برطن کی زیارت کی ہے سبحان اللہ ضرور بولیا گا میرے پیار دوستوں اس کے علاوہ اب میں آپ کو جس تبرکات کی زیارت کرواتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ ایک عاشق رسول سے جڑا ہوا ہے یعنی میرے پیار دوستوں یہ جو آپ مقدس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں مبارک مٹی کی زیارت کر رہے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں یہ مٹی مبارک حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں کے مزارے اقدس کی ہے جس کے ہم زیارت کر رہے ہیں تو میرے پیار دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تبرکات پسند آ رہے ہوں گے اور یقینا کیوں نہیں آئیں گے جو بھی سچا عاشق رسول ہوگا اس کو یقینا یہ سے بھی تبرکات پسند آئیں گے اس کے علاوہ میں آپ سبھی کو بتا دوں اب جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستوں روزہ اقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے روزہ اقدس کا یہ فول مبارک ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے تو ہم یقینا کتنے خوش نصیب ہیں کہ اتنی مقدس مقدس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں آپ ہمیں ویڈیو کے اندر کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیا آپ نے اس سے پہلے بھی ان تبرکات کی زیارت کی ہے اس کے علاوہ میں آپ سبھی کو بتا دوں اب جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بھی یقینا ایک عاشق رسول کا ہے یعنی میری پیار دوستوں حضرت عثمان گانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رسی ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دی جائے گا اس کے علاوہ اب میں آپ کو جس مقدس تبرکات کی زیارت کر رہا ہوں جس مٹی کے چراغ کی زیارت کر رہا ہوں میری پیار دوستوں یہ کوئی عام نہیں ہے آپ سبھی کو بتا دوں حضرت ابو خریر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مٹی کا چراغ ہے جس کی ہم نے زیارت کی ہے تو یقینا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان تبرکات کی زیارت کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ میری پیار دوستوں اب جس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ مقدس ہے کیونکہ میری پیارے مسلمان بھائیوں ام المومنین حضرت سیدہ ختیزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گھر مبارک کا مقدس چراغ ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے ہم اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی مقدس تبرکات کی زیارت کی ہے تو یقینا کمنٹ کے اندر سبحان اللہ ضرور لکھے گا اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کرواروں یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے یہ ایک عاشق کے رسول کا ہے اور یقینا یہ ایک ایسے عاشق کے رسول ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانت کو شہید کر دیا میری پیارے دوستوں آپ حضرت عویس کنی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور یہ آپ کا چراغ ہے تو یقینا ہم نے ایک عاشق کے رسول کا چراغ کی زیارت کی ہے ہمارے لئے یقینا یہ بہت بڑی باعث نعمت ہے کہ ہم نے اس تبرکات کی زیارت کی ہے اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کرواروں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے بہت ہی زیادہ مقدس ہے اور یہ بھی ایک عاشق کے رسول یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو کا مقدس چراغ ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے میرے پیارے دوستوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں میں کیا شان بیاں کروں کہ آپ کی آزان اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ جب آپ آزان دیتے تو یقینا آرش والے بھی آپ کی آزان کو سنتے تھے تو میرے پیارے دوستوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس تبرکات کی زیارت کی ہے یعنی ایک عاشق رسول کے تبرکات کی زیارت کی ہے تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کرواروں میرے پیارے دوستوں یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبر انور کا مٹی ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے تو یقینا یہ بہت ہی مقدس تبرکات ہے بہت ہی مبارک مٹی ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے تو میرے پیارے دوستوں یقینا اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو اب لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کو میں ایسے ایسے تبرکات دکھا رہا ہوں جو آپ کو شاید ہی کوئی دکھائے گا اس لئے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپا اسی طرح کی تبرکات دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں یہ بھی بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یقینا اللہ کے نبی ہیں آپ سبھی کو بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گدے کی روی ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے تو میری پیارے مسلمان بھائیوں سبحان اللہ ضرور بولیے گا کیونکہ میں آپ کو ایسے تبرکات کی زیارت کروار ہوں جو یقینا بہت ہی زیادہ مقدس اور بہت ہی زیادہ عالی مقام رکھتے ہیں اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں یہ بہت ہی زیادہ خاص اس لئے ہے کیونکہ یہ گمبد خزرہ کی رسی ہے تو یقینا ہم نے ایک بڑی مقدس بہت ہی زیادہ مبارک رسی کی زیارت کی ہے تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں یقینا اس تبرکات کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لئے ایک باعث نعمت ہے کیونکہ میری پیار دوستوں یہ خاک شفا ہے اور طلبت مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یقینا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس تبرکات کی زیارت کی ہے یعنی خاک شفا کی زیارت کی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا میری پیار دوستوں اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ میں آپ کو جس کمی کی پتھر کی زیارت کروار ہوں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو یقینا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس تبرکات کی زیارت کی ہے اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مٹی کا پلیٹ ہے جس کے ہم نے زیارت کی ہے تو یقینا ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کی تبرکات کی زیارت کر پا رہے ہیں میری پیار دوستوں اگر سچ کہوں تو یقینا بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی زیارت نصیب نہیں ہو پاتی ہے ان کی یہ عارضو ہی رہ جاتی ہے لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ان مقدس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا میری پیار دوستوں میں آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ جو آپ کو تیر مبارک نظر آ رہا ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے تو یقینا ہم نے ایک صحابی رسول کے تیر مبارک کی زیارت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مہتہ ہی زیادہ مقدس تبرکات ہے میری پیار دوستوں اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو یہ جو قدیم پتھر مبارک نظر آرہا ہے آپ کو تو یہ روزہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ عنہ کا ہے تو یقین ہم نے ان کے روزہ مبارک کی قدیم پتھر کی زیارت کی ہے تو سبحان اللہ ضرور بولے گا اور میری پیارے مسلمان بھائیوں اب میں آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروار ہوں جس پتھر مبارک کی زیارت کروار ہوں یہ بہت ہی زیادہ مقدس اور بہت ہی زیادہ آلہ مقام رکھتا ہے جتنے بھی میں نے آپ کو تبرکات دکھائے ان میں یہ سب سے زیادہ آلہ مقام رکھتا ہے کیونکہ دوستو یہ کوہی تور پہاڑ کا پتھر ہے جس پہاڑ نے اللہ کا جلوہ دیکھا تھا اور یقین ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پتھر کی زیارت کر پا رہے ہیں جس نے اللہ کا جلوہ دیکھا لیکن برداشت نہ کر سکا اور جل گیا تو یقین یہ جو پتھریں بڑا ہی خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کے پہاڑ کے اوپر ہم کلام ہوئے تھے تو یقین اگر اب تک آپ نے ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا بہت ہی خاص اور بہت ہی مقدس تبرکات کی زیارت کروائی ہے میرے پیار دوستو اب میں آپ کو جس تبرکات کی زیارت کرواروں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ دوستو یہ دری مبارک کا ٹکڑا ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ خوطہ آلہ انہوں سے منصوب ہے یعنی شہر خدا سے منصوب ہے مولای کائنات سے منصوب ہے تو میرے پیار دوستو یقین انہیں یہ بڑا ہی مقدس ہے اور اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کرواروں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خوطہ آلہ انہوں کے گھر کا پتھر ہے تو یقین انہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خوطہ آلہ انہوں کے گھر مبارک کا پتھر دیکھا تو میرے پیار دوستو سبحان اللہ ضرور بولیے گا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں میں نے آپ کو بہت ہی مقدس تبرکات کی زیارت کرواری ہے اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت ساری ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے آپ کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور یقینا ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے گھر بیٹھے بیٹھے ان تبرکات کی زیارت کیے آپ کو سنچیں کہ اگر آپ ان تبرکات کی زیارت کرنے کے لئے جاتے تو نہ جانے کون کون سی کنٹری کے اندر آپ کو جانا پڑتا لیکن آپ نے ہماری ویڈیوز کے ذریعے ان تبرکات کی زیارت کیے اور اگر آپ اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور سبحان اللہ ضرور بولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں کہ جس طریقے سے آپ کو آپ نے خوش نصیب بنایا اسی طریقے سے ہمارے تمام مسلمان بھائی تک یہ بات پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ان تبرکات کی زیارت کرسکے تو میرے پیار دوستوں گزارش کروں کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ نوٹفیکیشن بلدبالیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے تو میرے پیار دوستوں گزارش کروں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اپنا خیال لکھے گا خوشی دے گا جب تک کیلئے اللہ حافظ